ہیلو میرا نام فیضان محمد ہے اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں آج کا ٹاپک ہے ساؤٹھ ایشیا کی جینیٹک انسسٹری کے بارے میں ہم پورا ڈسکس کریں گے ڈیویٹ ریک ایک بہت بڑے جینیٹکس ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یہ بیسیکلی ایک جینیٹکس کا ایک اوورویو انہوں نے دیا ہے پوری دنیا کے بارے میں تو اس میں انڈین سب کانٹیننٹ پر بھی کچھ چپٹرز ہیں ان میں سے بھی میں آپ کو کچھ بھی پیش کروں گا سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں جو ساؤٹھ ایشیا کی زمین ہے یہ لینڈ آف کولیجنز اس کا نام ہے یہاں پر بہت سارے ڈیفرنٹ کلچرز ڈیفرنٹ کانسیپٹ ڈیفرنٹ فلسفوں ان چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت سارے پوائنٹ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کا اور اس کی وجہ سے انڈین سب کانٹیننٹ کا وجود ہوا ہے اور لاسٹ میں وہ یہ آرگیمنٹ دیتے ہیں کہ جینیٹک انسیسٹری بھی دو بڑے چیزوں کے آپس میں ٹکراؤ سے بنی ہے ساؤٹھ ایشیا کی سب سے پہلے تو یہ جیولوجی پر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمالیاز کے پہاڑ ایک کروڑ سال پہلے وجود میں آئے یہ ایک انڈین سب کانٹیننٹ کی پلیٹ تھی وہ ٹکرائی ہے یوریشن پلیٹ کے ساتھ اور یہ آفریقہ سے انڈین سب کانٹیننٹ الگ ہوا تھا کروڑوں سال پہلے اور یہ تیرتا ہوا انڈین اوشن میں نورت کی طرف آ کر یہ یوریشیا کی پلیٹ سے ٹکراؤ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمالیاز کراکرم کے اتنے بڑے پہاڑ وجود میں آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ ایک نیچرل فنومینا تھا جب انڈین سب کانٹیننٹ وجود میں ہی جیولوجیکلی دو چیزوں کے ٹکراؤ سے ہوا ہے پھر انہوں نے فارمنگ کی مثال دی اور انہوں نے کہا کہ فارمنگ بھی دو مختلف ایریاز سے آ کر انڈین سب کانٹیننٹ میں سسٹمز ٹکرائے ہیں تو انہوں نے پہلا جو سسٹم میں اس کا نام انہوں نے بتایا کہ یہ نیئر ایسٹرن ونٹر رینفول کراپس ہیں اور ان میں ویٹ اور بارلے جیسے کراپس ہیں یہ نو ہزار سال پہلے بلوچستان میہرگرز اور یہ کچھی پلین ہے ایجیسنٹو انڈس ویلی سیولیزیشن یہاں سے یہ نیئر ایسٹرن ونٹر رینفول کراپس ہیں ان کا پانچ ہزار سال پہلے انڈس ویلی سیولیزیشن مین اسٹریم انڈین پیننسولا میں انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسٹ سے ایک دوسرا فارمنگ کا سسٹم تھا جسے چائنیز مونسون سمر رینفول کراپس کہتے ہیں کہ وہاں سے جن میں رائس اور ملت وغیرہ شامل ہے یہ بھی تقریباً پانچ ہزار سال پہلے ایسٹ کے ذریعے یہ چائنیز رینفول مونسون سمر رینفول کراپس آیا ہیں انڈیا میں اور ان دونوں کے ٹکراو سے موجودہ فارمنگ کا ایگریکلچر سسٹم جو انڈین سب کانٹیننٹ کا ہے یہ وجود میں آیا ہے اس کے بعد ڈیویڈ ریگ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے لینگویسٹکلی لینگویج وائز بھی انڈین سب کانٹیننٹ میں ویسے دو مختلف لینگویج گروپس ہیں ان میں سے سینو تبیتن ہیں، ایرانین، ایسٹرو ایشیاتک ہیں لیکن دو بڑے میجر لینگویسٹک گروپس انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک ہے جو سینسکریتک لینگویجز کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ان کو انڈو یورپین لینگویجز کہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ڈریویڈین کہتے ہیں سینسکریتک میں ہندی، پنجابی، سندھی، گجراتی وغیرہ آتی ہیں اور ڈریویڈین لینگویجز ہیں ان میں تامل، تیلیگ وغیرہ لینگویجز آتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو بڑی لینگویج گروپس ہیں انہوں نے بھی انڈین سب کانٹیننٹ میں ان کے ٹکراہوں سے موجودہ لینگویجز وجود میں آئی ہیں کسی لینگویج میں ان کا کم پرسنٹیج کسی میں زیادہ ہے اس طرح سے یہ لینگویجز وجود میں آئی ہیں ان کو ہم لیٹر آن پھر پراکریتک لینگویجز بھی کہتے تھے ڈیفرنٹ فارم آف ریجنل ڈائیلیکس جو سنسکریٹک لینگویجز میں بھی آئے تھے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے ایک دوسری ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس میں صرف لینگویسٹک اسیسمنٹ آف ساؤت ایشین لینگویجز میں نہیں کی تھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم جنیٹک اسیسمنٹ کریں گے ساؤت ایشین ریجن کی تو ساؤت ایشیا کی جنیٹک انسیسٹری کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے تین چیزوں سے جنرلی بھی ہم جنیٹکس میں انسیسٹری کو ٹریس کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ہول جینوم جس میں تمام کروموزومز ہیمن کے وہ ملا کر ان کی ڈیٹا کو کمپائل کر کے وہاں سے جنیٹک انسیسٹری کو ٹریس کیا جاتا ہے اور باقی دو مشہور ہیں ایک ہے وائے کروموزوم جس سے ہم پیٹرنل انسیسٹری میل انسیسٹری کو ٹریس کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے مائٹوکونڈریل ڈین اے ایمٹی ڈین اے جس کے ذریعے میٹرنل انسیسٹری کو ٹریس کیا جاتا ہے تو انڈین سب کانٹینن کے بارے میں جب بات آتی ہے تب یہی چیزوں سے ٹرائے کیا گیا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ٹیکنیکس یوز کی جائیں ہیں ایک تو ایس این پی ٹیکنیک ہوتی ہے جس کا نام ہے سنگل نیوکلیوٹائیڈ پولی مورفیزم مائکرو ایرے ٹیکنالوجی اور دوسری پرنسیپل کمپوننٹ اینالائیسس سے انہوں نے ویسٹرن سائنٹس نے کوشش کیا ہے کہ انڈین انسیسٹری کو ٹریس کیا جائے اب ان ٹیکنیکس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہم سمپلیسٹک فارم میں اس ویڈیو کو کمپائل کریں گے لیکن یہ ایک ٹیکنیکس ہے جن کے ذریعے جنیٹک انسیسٹری کو ٹریس کیا گیا ہے شروعات ہوتی ہے اندمن آئیلینڈ سے اندمن آئیلینڈز انڈیا کے ایسٹ میں بے آف بنگال ہے یہاں پر یہ اندمن سی بھی انسی سے کہتے ہیں یہاں پر یہ اندمن آئیلینڈز پائے جاتے ہیں اور ان کا انڈین سب کانٹیننٹ کی اسٹری میں ساؤتھ ایشن اسٹری میں ایک بہت بڑا رول ہے کہ مایٹو کانڈریل ڈینے ایمٹی ڈینے کے جو ٹریسز ہیں سکسٹی پرسن وہ اس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کو ہم میٹرنل انسیسٹری کے کانسپٹ کے طور پر دیکھتے ہیں لوکا کوئلی سفورزا یہ ایک بہت بڑے جنیٹسز سے سائنٹسز سے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ہسٹری اینڈ جیوگرافی آف ہیومن جینز اس کتاب میں وہ ان اندمن اور نکوبار آئیلینڈز کے لوگوں کو نیگریٹو کہتے ہیں نیگریٹو آف دہ بے آف بنگال تو یہ ایک بہت ہی قدیم دور کے قبیلے ہیں جو آئیسولیٹڈ رہے ہیں اندمن آئیلینڈز جو ہیں وہ ویسے ڈیپ سی بیریئرز ہیں جو چاروں طرف ان آئیلینڈز کے ڈیپ سی بیریئرز ہیں جنہوں نے ان آئیلینڈز کو آئیسولیٹ کر کے رکھا ہے یہ قبیلے ہزاروں سالوں سے آئیسولیٹڈ رہے ہیں ریسٹ آف دی ورل سے جب ہم ان کو سٹیڈی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے آخری انکونٹیکٹڈ ٹرائبز وہ یہی ہیں لیٹل اندمن آئیلینڈز کے اور ان میں سے بھی خاص طور پر نورتھ سینٹینل آئیلینڈ ایک آئیلینڈ ہے جہاں پر چند سو کے آبادی ہے اور یہ آخری سٹون ایج کے انکونٹیکٹڈ ٹرائبز ہیں جنہوں نے بیسی کلی انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم دنیا سے اب واسطہ نہیں رکھیں گے اور ہم یہاں پر ہی رہیں گے اور وہی اس پتھروں کے دور میں وہی تیر کمان کے دور میں وہ لوگ رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کا ایمیون سسٹم بہت ہی ویک ہے اگر یہ اس آئیلینڈ سے باہر جائیں گے تو یہ مر جائیں گے کیونکہ ان کی ایولیشن یہ بھی نہیں ہوا کہ اگر کوئی زکام ہے کوئی فلو ہے کوئی اس طرح کی بیماری ہے آج کے دور کی کوئی بیماری ہے تو ان کا ایمیون سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ ان بیماریوں کو ٹیکل کریں انگریز کچھ سو سال پہلے یہاں پر آئے تھے انہوں نے ایک بہت بڑا جیل بنایا تھا جہاں پر انڈین سب کانٹیننٹ کے پولٹیکل پریزنرز کو رکھا جاتا تھا تو انہوں نے بھی ان کو پکڑا اور جیسے ان کو پکڑ کر لائے تو ان میں سے دو تین جو لوگ تھے ایک فیملی کے وہ پھر بیمار ہو کے مرنا شروع ہو گئے تو ان کو ڈر لگا کہ یہ لوگ مرنا جائیں تو انہوں نے پھر واپس کہا کہ اب ہم ان سے نہیں کرتے یہ تو سارے لوگ مر جائیں گے ان کی لینگویج انٹریسیبل ہے ان کی اپیرنس کی ایسی ہے کہ سلائٹر فریمز ہیں چھوٹے لوگ ہیں اور ٹائٹلی کوئلڈ ہیئرز ہیں یہ عام جو آفریکن کمیونٹیز ہیں ان سے بھی ان کے بال کچھ الگ قسم کے کوئلڈ ہیں اور ان کے اس قسم کے جسامت ہے تو یہ ان سے بھی میچ نہیں کرتے صرف رنگ کے حساب سے نہیں رنگ کے علاوہ مگر ان کی کمپوزیشن کو دیکھیں تو یہ میچ نہیں کرتے دنیا میں کسی سے بھی سفورزا انہوں نے کہا تھا کہ یہ شاید جو لاسٹ ہیومن مائیگریشن ہوئی تھی پچاس ہزار سے ستر ہزار سال پہلے یہ لاسٹ مائیگریشن سے ہوں گے یا شاید ان سے بھی پہلے کی کوئی ایک مائیگریشن ہے لیکن اس کو اب سائنٹس کہتے ہیں کہ ایک انشنٹ ایسٹ ایشین جینیٹک انسسٹری ہے ان سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ڈسٹنٹ ریلیٹڈ انسسٹری انڈین سب کانٹینین میں میٹرنل سائٹ پہ پائی جاتی ہے اور باقی ان کی جو جینیٹک انسسٹری وہ کہیں پر بھی محفوظ نہیں رہی ہمارے مین لیڈن ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو فیمیل سائٹ کی جو انسسٹری ہے تو کہتے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ ان کے ڈسٹنٹ ریلیٹڈ یہ لوگ ہیں تو میٹرنل سائٹ سے جو انڈین سب کانٹینین کی ہسٹری ہے وہ جا کر ایسٹ ایشیا انشنٹ ایسٹ ایشیا پوپلیشن سے جا کر ملتی ہے وہ بھی سپیشلی یہ جو انڈمن آئیلینڈ کے لوگ ہیں ان سے جا کر ملتی ہے پھر ڈیویڈ ریگ پوری دنیا کی انسسٹری کے بارے میں ٹریس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈمن آئیلینڈ کی ہمیں کچھ سیمپلز چاہی ہیں پھر انہوں نے رابطہ کیا سی سی ایم بی لیب سے یہ ایک لیب ہے اس کا فور فارم ہے اور یہاں پر تقریباً اٹھارہ ہزار لوگوں کے ڈی ای نے کے سیمپلز رکھے ہوئے تھے دوہزار آٹھ میں اور یہ تقریباً تین سو گروپ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لوگ وہاں پر ان کے بارے میں کچھ ہمیں ہمیں ٹریس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انشن قبیلے کہا کے تھے تو انڈینز نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مین سٹریم انڈین پاپولیشن کے بھی جنیٹک سیمپلز لیں اور ایک پوری جامعہ سٹیڈی کریں کیونکہ یہاں پر بھی بہت ہی آپ کو ویلیویبل چیزیں فائنڈنگز مل سکتی ہیں تو یہ سائنٹس سے کمارہ سامیت تھنگراج اور لال جی سنگھ ان کا ایک بڑا کنٹریبیشن ہے انہوں نے ویسٹرن سائنٹس کے ساتھ مل کر یہ وہاں پر بوسٹن میں گئے وہاں پر یہ دی این ایک بائیولوجیکل سیمپلز لے کر گئے انڈیا کی حکومت علاو نہیں کرتی باہر لے جانا لیکن اگر ایسی تیکنولوجی جو کہ انڈیا میں نہیں ہے تو اس کے لیے باہر لے جانا تو ویسٹرن سائنٹس نے یہ دیکھا کہ میٹرنل انسیسٹری انڈیا سب کانٹیننٹ کی انڈمن آئیلینڈ سے جا کر دسٹنٹلی ریلیٹیڈ ٹوی اسٹیشن پوپلیشن ہے لیکن وائے کروموزوم بیسٹ سٹیڈی جو پیٹرنل انسیسٹری کی سٹیڈی یہ وہ ایک کمپلیکس ہسٹری شو کرتی ہے اور اس ہسٹری میں جو ویسٹرن یوریشیا ہے اس کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ویسٹرن یوریشن پوپلیشن کی بہت بڑی تعداد اس نے شامل ہے اور اس ویسٹرن یوریشن پوپلیشن میں یورپ آگئی سینٹرل ایشیا آگیا نیر ریسٹ آگیا کوکیشن لینڈ آگئے تو ان کی ایک بہت بڑا مکسچر ہے جو وائے کروموزوم میں ایک کمپلیکس پیٹرن کو شو کرتا ہے تو انہوں نے دوہزار آٹھ میں یہ لوگ گئے وہاں پر انڈیا اور وہاں پر آ کر ہیدر آباد میں اکٹوبر اٹھائیس دوہزار آٹھ کو یہ گئے تو انہوں نے وہاں پر کوشش کی کہ ان لوگوں کو بتائیں جو لاج جی سنگھ ہیں اور کمارہ سامیت تھنگراج ان کو بتائیں کہ بھائی ہم نے یہ فائنڈنگز کی ہیں ان فائنڈنگز کے ساتھ سے جو یوریشن ایک ایک سٹریم سائٹ پر جو نورٹ اور نورٹ ویسٹ ہے یہ یوریشن اینسسٹری کو شو کرتا ہے جس میں سارا سینٹرل ایشیا اور ایسٹ ایشیا اور نیر ایسٹ ایشیا یہ سارا آ جاتا ہے اور جو دوسری ایکسٹریم آف دو پوپولیشن گراف ہے ٹو ڈیمینشنل گراف میں وہ ایسٹ ایشیا کو شو کرتا ہے تو اس پر جو ہے انڈین دیوالی کا بھی ٹائم تھا اور جو پٹا کے بج رہتے بھائے تو انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی انڈینز نے بہت ہی سٹرونگ اپجیکشن کیا ہے اور ایوین تھریٹن کیا کہ ہم لوگ آپ کی اس ریسرچ سے ہم باہر ہو جائیں گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت سے فرنٹس پر اپوز کیا پہلا تو یہ کیا کہ بھائی اگر ویسٹ یوریشن کا آپ نام دیتے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ ان دو میجر پوپولیشن کا مکچر ہے تو ویسٹ یوریشن کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے مائیگریشن ان ماس انٹو انڈیا آپ سپورٹ کر رہے ہیں مطلب کہ آپ آریان انویجن تھیوری کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسی تو کوئی انویجن ہوئی نہیں ہے باہر سے اتنے لوگ آئے نہیں ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسے بھی ہو ستا ہے کہ مائیگریشن آؤٹ آف انڈیا گئی ہو اور یورپین سینٹرلیشن یہ لوگ جو ہے انڈیا سے آؤٹ آف انڈیا مائیگریشن ہوئی ہو دوسرا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مائیٹو کونڈریل ڈی ای نے کی دیٹا جو ہے نا وہ کنفرم نہیں کرتی کہ انڈیا جو جینیٹک انسیسٹری ہے یہ باہر سے آئی ہو اور مائیٹو کونڈریل ڈی ای نے جیسے میں نے بتایا کہ وہ انڈائی جینیس ڈی ای نے کہیں اور نہیں ملتا سوائے انڈیا سب کونڈی نے کے رسٹنلی ریلیٹیڈ ٹو انڈمن آئی لینڈ ہے تو انہوں نے کہا اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی جو مائیٹو کونڈریل ڈی ای نے کا کنسنسس نہیں ہے آؤٹسائیڈ اور جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ انسیسٹری جو ہے ویسٹ سے آتی ہے دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ہی بہت ہی ایکسپلوزیو یہ ٹاپک ہے اگر ہم یہ لکھ کر ہم انڈیا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم پہلے تو مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے باہر سے آئے ہو تو جو برہمن سے ہیں جو ہائر کاسٹ آف اندویزم ہے یا جو اپنے آپ کو سنز آف دی سوائل بھی کہتے ہیں کہ انڈیا پر سب سے زیادہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم یہاں پر پچہ ہزار سال سے رہ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پھر سارا غلط ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یورپین وہ انسیسٹری ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں انگریزوں نے بھی کہا ڈیویڈ ڈریک تھا نک پیٹرسن تھے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم چلیں ان ٹرمز کو چینج کرتے ہیں اگر ٹرمز کو ہم نے چینج نہیں کیا تو یہ لوگ اس سرچ کو انڈینز نہیں مانیں گے اور انڈین سائنٹس پیس میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے تو انہوں نے ان ٹرمز کو چینج کیا ایک ٹرم انہوں نے دیا جو ویسٹ یوریشیان کا ٹرم تھا اس کو ہٹا کر انہوں نے کہا کہ اے این آئی انسیسٹریل نورتھ انڈینز اور ای سٹیشن کے ٹرم کو ہٹا کر انسیسٹریل ساؤتھ انڈینز یہ انہوں نے دو ٹرمز دیئے ان ریالیٹی جو اے این آئی تھا اس میں یورپین سینٹرل ایشیان نیئر ایسٹ کوکیشن یہ سارے لوگوں دیفرنٹ انسیسٹریز کا مکسچر تھا اور اے ایسائی میں جو کہ ایسے تھا کہ وہ آؤٹسائیڈ انڈیا سے وہ نہیں ہوا ویسٹ یوریشیان اے این آئی جو تھا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں اس کو انہوں نے ایک انڈین کلائن کا نام دیا کنٹینیوم آف تے انڈین کلائن ایک ایرو ہے جو کہ کنٹینیوسلی ویسٹ یوریشیا کی طرف پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے اور جتنی زیادہ پرسنٹیج ہے اتنا ہی جو لینگویجز میں فرق آ رہا ہے سینس کریٹک لینگویجز مور انکلائنڈ ہے ٹورز ہائر این آئی پرسنٹیج اور جس سرہ برہمن ہو گئے انہوں نے زیادہ این آئی پرسنٹیج پایا جاتا تھا اور سوشل جو تھوڑے لور تھے آن ایوریج تو انہوں نے اے ایس آئی زیادہ پایا جاتا تھا تو اس حساب سے انہوں نے تھوڑا بہت اتفاق انڈین سائنٹیس نے کیا کہ چلیں ٹھیکے اے این آئی اور اے ایس آئی کے ٹرمز پر ہم اگری کرتے ہیں انسیسٹرل ساؤت ایشیان اور انسیسٹرل نورتھ انڈینز تو یہ تو ریسرچ ہے دوہزار آٹھ دوہزار نو تک کی جس پہ جو انڈینز اور ویسٹرن سائنٹیس دونوں کے اتفاق سے انہوں نے اس ریسرچ کو انڈین ساب کانٹیننٹ کی جنیٹک انسیسٹری کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو یہ ریسرچ جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا یہ دوہزار نو کی ریسرچ تھی ریسرچ آرٹیکل کا نام تھا ریکنسٹرکشن آف انڈین پاپولیشن ہسٹری اور یہ اس میں وائر کروموزوم اور مائٹوکنڈرل دی این اے دونوں کا استعمال ہوا تھا اور ون تھرٹی ٹو سیمپلز کلیکٹ کیے تھے ٹوئنٹی فائف گروپس میں اور یہ وہاں سے لیے گئے تھے جو میں نے آپ کو ہیدر آباد کی وہ جو ہیدر آباد ٹیلنگانہ کی لیب کے بارے میں جو بتایا تھا تو وہ پھر این آئی اور ای ایس آئی کا یہ انہوں نے ڈسکس کیا تھا فارمیشن کی تھی اس کے بعد پھر یہ فردر اس پر ورک کیا ہے دیویڈ ریکھ لالجی سنگھ اور کمارا سامی تھنگراج نے دوہزار تیرہ کی یہ ریسرچ آرٹیکل تھا اس کا نام تھا جنیٹک ایویڈنس فور ریسنٹ پاپولیشن مکسچرز ان انڈیا اور اس میں ہول جینوم وائی ڈیٹا لی تھی اور فائیو ہنڈرڈ سیونٹی ون انڈیویڈوز کے سیمپلز لیے تھے جو کہ سیونٹی تھری گروپس تھے سیونٹی ون انڈین سائٹ کے گروپ تھے اور دو پاکستانی گروپ تھے اور یہ اس ٹائم کی دوہزار تیرہ کی لارجسٹ سٹیڈی تھی تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایویڈ جو ڈیٹ آف مکسچر جو انڈو یورپین پاپولیشن کی ہے وہ سیونٹی ٹو جنریشنز کی ہے سیونٹی ٹو جنریشنز پہلے یہ ایویڈ ڈیٹ آف مکسچر ہوئی تھی انڈو یورپین پاپولیشن کی اس کے علاوہ جو ڈریویڈینز وہ ڈیٹ آف ایویڈ مکسچر کی جو فارمیشن ہوئی ہے وہ ایک سو آٹھ جنریشنز پہلے ہوئی ہے تو یہ راؤنڈ آباوٹ نائنٹین ہنڈریڈ سے فور تھاؤزن ٹو ہنڈریڈ ایرز اگو ون بی سی سے ٹو تھاؤزن بی سی ای تک کی ایک فارمیشن ہے جس میں اے این آئی اور اے ایس آئی کا فارمیشن ہے اس کا مطلب اے این آئی اور اے ایس آئی فارمیشن جو ہے یہ دو ہزار دو سو قبل مسیح سے پہلے نہیں تھی اب یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جو اے این آئی اور اے ایس آئی کی فارمیشن ہوئی ہے ون بی سی ای سے ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈ بی سی کے درمیان اس میں انڈو یورپین سیونٹی ٹو جنریشنز پہلے ہوا ہے ایڈ مکسچر اور فارمیشن ڈریویڈینز ایک سو آٹھ جنریشنز پہلے تو ڈریویڈینز زیادہ پہلے ہیں اور انڈو یورپینز کی بعد میں ہے ہونا یہ چاہیے کہ انڈو یورپینز کی زیادہ جنریشنز ہونی چاہیے تھی اور ڈریویڈینز کی کم ہونی چاہیے تھی لیکن اس کا ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے جب نورتھ انڈیا میں اے این آئی مکسچر بنائے تو اے این آئی مکسچر جیسے ہی بنائے اس کے بعد یہ اے ایس آئی مکسچر بنائے لیکن اے این آئی مکسچر کے بعد مسلسل مائیگریشنز وہ اوپر سے کنٹینیو ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے جو جنریشنز کا جو گیپ ہے وہ کم ہوتا گیا ہے تو یہ جو انڈو یوروپین انسیسٹری ایڈ ہوتی گئی ہے جبکہ ڈرویڈینز میں یہ ایڈ نہیں ہوئی تو یہ جنریشنز بڑھ گئی ہیں اس کے بارے میں میں اب آپ کو دوہزار تیرہ کے یہ ریسرچ آرٹیکل تھا اب میں آپ کو یہ دوہزار انیس کا جامع ریسرچ آرٹیکل بتا رہا ہوں اس میں انہی سائنس دانوں نے ان کے ساتھ بہت سے دوسرے سائنس دانوں نے مل کر یہ ایک ریسرچ پیپر کمپائل کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا نام ہے فارمیشن آف ہیومن پاپیلیشنز ان ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا یہ تقریباً ایک سو آٹھ سپیشلیسٹ نے جن میں یہ سارے شامل تھے ڈیویڈ ریک اور انڈین سائنٹس پر شامل تھے ایک سو آٹھ سپیشلیسٹ نے مل کر یہ بنائی ہے اور یہ بیگسٹ انڈرٹیکنگ یٹ ہے اور اس میں سارو نے انڈینز اور یورپینز سب نے حصہ لیا اس کے جو فائنڈنگز تھی وہ یہ تھی کہ سینٹرل ایشیا جین جو ہے سٹیپ ایک علاقہ ہے سینٹرل ایشیا سٹیپ وہ بہت بڑا میدان ہے چوپائیوں کا میدان ہے سائیبیریا، کازاکستان اور سینٹرل ایشیا کے سپر ریجن کو یہ پورا ڈومینیٹ کرتا ہے تو یہاں کی تقریباً 30% انسیسٹری جو ہے سٹیپ انسیسٹری وہ ساؤت ایشیا میں پائی گئی ہے اور انڈو یورپین جو کہہ رہے ہیں اس کا میجر چنک جو ہے وہ یہ سٹیپ انسیسٹری ہے انہوں نے دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً مکسچر جو ہے وہ دو ہزار سے پندرہ سو قبل مسیح تک کے بیچ میں بنا ہے اور ایرلیئر سٹیڈیز کے پاس اتنی انف جنیٹک ڈیٹا نہیں تھی کہ وہ یہ چیزیں بتا سکتی ایرلیئر سٹیڈی جس کا بہت سارے انڈین سکولرز نے بھی سہارا لیا ہے وہ میٹسو پالو سٹیڈیز تھی جن کے تحت وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن وہ ڈیٹا اتنی زیادہ نہیں تھی اب ڈیٹا بہت زیادہ ہو گئی ہے تو چیزیں بہت زیادہ واضح ہو رہی تھی تو اس سرسچ آرٹیکل فارمیشن آف ہیومن پاپولیشن ان ساؤتھ ان سینٹرل ایشیا اس کے ذریعے ریکنسٹرکشن آف جنیٹک ہسٹری آف انڈیا کی گئی اب جو گروپ انہوں نے بنایا ہے ان میں سے پہلا اندس پیریفریک لائن ہے اندس پیریفریک لائن پری ٹو تھاؤزن بی سی ای کا یہ انہوں نے گروپ بنایا تھا اور اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اندس سیولیزیشن کا کوئی بھی ڈائریکٹ ٹیئے نے ان کو نہیں ملا جن کو انہوں نے سٹیڈی کیا ہو اور اسے ریسرچ جنیٹک ریسرچ انسیسٹری کو ٹریس کیا ہو لیکن انہوں نے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں سے ڈی این اے کو کلیکٹ کیا اور اس کو انہوں نے نام دیا اندس پیریفری کلائن اور اس کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ جو اندس سیولیزیشن کے آس پاس جو پیریفری کلائن اس میں جو ٹیٹا پائی گئی ہے جو کہ ازیوم کرتے ہیں کہ اندس سیولیزیشن میں ہوگی وہ یہ ہے کہ اس میں دو پوپولیشنز کا مکسچر ہے ایک یہ ہے اندمن ہنٹر گیدررز اور دوسرا ہے ایرانین فارمرز نائنٹی پرسن ایرانین فارمرز ایرانین کے بارے میں میں نے لنگویسٹک اسیسمنٹ کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک انڈو یورپین لینگویجز کی ایک برانچ تھی ایرانین برانچ اس ایرانین برانچ کی دو شاکھیں تھی ایک انڈو ایرانین اور ایک انڈو آرین تو انڈو ایرانین میں یہ فارسی وغیرہ ہے پشتو ہے بلوچی ہے اور انڈو آرین میں جو سنسکرت ہے ہندی سندھی پنجابی گجراتی یہ جو ایرانین فارمرز کے بات کر رہے ہیں یہ وہ ایرانین فارمرز ہیں جو کہ یہ انڈو ایرانین اور انڈو آرین برانچ سے بھی پہلے کی بات ہے مطلب ان کے علاوہ جو انڈو آریائی انسسٹری ہے جس میں آج کے مورڈن ڈے ایران اور انڈین سب کانٹینر یہ سارے ایک ہی ان میں آتے ہیں نورتھ انڈیا تو وہ چھوڑ کر باقی ایرانین فارمرز کو کہا گیا ہے ان کی لینگویج جو لینگویسٹیکلی بھی پتہ نہیں ہے ایراک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایراک کی اپنی لینگویج تھی سومیرین لینگویج تھی ایراک کے بیچ میں ایران تھا ایران کے بعد میں پھر انڈین سب کانٹینر آتا ہے جس میں بلوچستان مہرگر آتا ہے تو یہ ایرانین یہاں پر الامائٹ ان کی لینگویجز تھی اور کہتے ہیں کہ پروٹو الامائٹ لینگویج ایک ایسی سکرپت تھی جس سے تھوڑی بہت انسپریشن ملی ہے انڈوس فریلی سیولیزیشن کی سکرپت بنانے میں لیکن وہ الامائٹ کی وہ جو فارم جس سے زیادہ انسپریشن ملی ہوتی وہ ابھی تک نہیں ملی ہے ان کو تو یہ وہ ایرانین ریلیٹڈ فارمر انسیسٹری تھی جس کو ہم آج کے یہ سٹیپ جو کلچر ہے اس سے پہلے کی میں بات پتا رہا ہوں انڈوس پیریفریٹ کلائن میں دو مکسچر آتے ہیں ایک اندمن ہنٹر گیڈررز اور دوسرا موسلی ایرانین فارمرز ریلیٹڈ نائنٹی پرسنسٹری ان کی ہے اس کے بعد انہوں نے دوسرا گروپ بنایا ہے وہ ڈبل اے ایس آئی آسی آسی انسیسٹریل انشنٹ ساؤتھ انڈیانز آسی بھی پری ٹو تھاؤزن وی سی ای ایک گروپ ہے اس دور میں جو یہاں پر ساؤتھ انڈیان یا انڈمن آئیلینز یا یہ سارے ساؤتھ کی طرف جو علاقے تھے وہاں پر یہ آسی پوپلیشن تھی دو ہزار قبل مسیح سے پہلے اور اس میں نو ویسٹ یوریشن کمپوننٹ پایا گیا ہے کوئی بھی نہیں پایا گیا اس میں بھی دو مکسچر آتے ہیں ایک تو انشنٹ ایسٹ ایشیا اور دوسرا آسٹریلن ایشیا یہ آسی تھے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اندوس کے اربن کلچر جو ریپریزنٹیشن تھی وہ ان دو لوگوں نے ایرانین فارمرز اور اندمن ہنٹر گیڈرز ان کی نکسچر بن کے وہ جینس ملی ہیں لیکن پھر یہ جو ساؤتھ میں ایک قسم کے ٹرائبز تھے اور یہ سارے آسی انسسٹری کے تھے یہ بھی ان سے اندوس ویلی سیولیزیشن کے لوگ ڈیفرنٹ راو مٹیریٹس بھی لیتے تھے وہ یہ ہوں گے اور یہ آسی انشن انسسٹریل ساؤتھ انڈین سپری ٹو تھاؤزن بی سی ای یہ انشن ایسٹ ایشیل اور آسٹریل ایشیل پوپلیشن کے مکسچر سے بنی تھی اس کے بعد تھرڈ گروپ جو آتا ہے وہ اسٹیپ کلائن کا آتا ہے اسٹیپ کلائن کی فارمیشن تقریباً ٹو تھاؤزن بی سی ای کی بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی مکسچر تھا دو چیزوں کا ایک تو سینٹرل ایشیل سٹیپ انسسٹری تھی اور دوسری انڈس پیریفریٹ کلائن تھی تو یہ دونوں مل کر انہوں نے سٹیپ انسسٹری یہاں پر پرسنٹیج ملتا ہے اسٹیپ انسسٹری اسی میں یہ برہمنس اور یہ یمنایا کلچر پورا تھا ان کا انڈو یورپین سینسکرٹک لینگویجز بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے سٹیپ کلائن کے جو اپر انڈس ویلی نورڈن انڈس ویلی اور افغانستان آرچکار اوپر سے آئے تھے یہ بالکل سائیبیریا کلائن کے لئے ملکہ قوائمستان یہاں سے سٹیپ کلچر سے یہ لوگ آئے تھے یہاں پر جو چوتھا گروپ تھا وہ اے ایس آئی اور اے این آئی کا گروپ تھا اے اے ایس آئی اے اے ای اے ای اس آئی انسسٹریل ساؤتھ انڈینز اور اے اے ای اے اے ای انسسٹریل نورتھ انڈینز یہ دونوں گروپ ان کی فارمیشن تو تھاؤزنڈ قبل مسیح کے بعد ہوئی ہے اور اے این آئی کی جو فارمیشن ہوئی ہے نائنٹین ہنڈرڈ ٹو فیفتین ہنڈرڈ وی سی ای ہوئی ہے اور اے ایس آئی کی فارمیشن سیونٹین ہنڈرڈ ٹو فورٹین ہنڈرڈ وی سی ای ہوئی ہے اندس ویلی سیولیزیشن کا میں پتہ ہے کہ ارلی پیریڈ تو مہر گرڈ کا وہ سات ہزار قبل مسیح تھا لیکن اس کے بعد پھر میچور پیریڈ اندس ویلی سیولیزیشن تین ہزار چھ سو قبل مسیح سے تقریباً اٹھارہ سو قبل مسیح ہے اس کے بعد پھر لیٹ فیس ہے اٹھارہ سو قبل مسیح سے چودہ سو قبل مسیح تک تو یہ جو اے این آئی کی فارمیشن ہے انیس سو سے پندرہ سو قبل مسیح نائنٹین ہنڈرڈ ٹو ففٹین ہنڈرڈ بی سی ای سے یہ شروع ہوئی ہے اور اے این آئی میں مکسچر ہے دو کا ایک تو ہے ہم کہتا ہے سٹیپ کلائن ہے سٹیپ انسسٹری ہے سینٹرل ایشن اور دوسری ہے اندرس پیری فری کلائن اے اے ایس آئی بعد میں فارمیشن ہوئی ہے سب ترہ سو سے چودہ سو قبل مسیح سیونٹین انڈرڈ ٹو فورٹین انڈرڈ بی سی ای اور اس میں بھی دو مکسچ جاتے ہیں ایک تو اندرس پیری فری کلائن تھا اور دوسرا آسی اے اے ایس آئی انسٹرل ساؤتھ انڈیان سے ان کی کنٹریبیشن تھی تو اب اس کو جب ہم بختلف چیزوں سے کنکلیوٹ کرتے ہیں لنگویسٹک سپورٹ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سینسکریتک انڈو یورپین لینگویجز انڈو آرین لینگویجز اسٹیپ سے آئی ہیں اور یہ سینٹرل ایشیا سے ساؤت ایشیا میں آئی ہیں اور کلچرل ایسپیکٹ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لوگ تھے سینسکریتک اولڈ رگویدک آرینز جو وہاں سے اوپر سے آئے تھے وہ لوگ وہاں پر ہورس کا بہت بڑا ایلیمنٹ تھا ہورس اور اس دور کی ایک ٹیکنالوجی تھی سپوکٹ ویل کیریج تھے کارٹس تھے گھوڑوں پر پوری ایک کارٹس تھے وار ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے وہ بہتی پاورفول گروپ مانا جاتا تھا اور یہ ایک انونشن تھی اس ٹائم کی اور اس انونشن کی وجہ سے یہ لوگ بہتی پاورفول لوگ تھے لیکن ہورس گھوڑے کا کوئی بھی اندس ویلی سیولیزیشن میں ذکر نہیں ہے کہ اندس ویلی سیولیزیشن میں کہیں انہوں نے سائنس دانوں نے گھوڑے کی مجسمیں یا ایسی چیزیں بنائی ہو تو رگویدی کلچر میں ہورس کی اتنی ویلیو ہے کارٹس کی اتنی ویلیو ہے سپوکٹ ویلز کی اتنی ویلیو ہے اور اندس ویلی سیولیزیشن میں یہ چیزیں نہیں ملی ہیں کیونکہ وہ لوگ باہر سے آئے تھے اور یہ لوگ وہاں پر اگر اپر سینٹرل ایشن سٹیٹس میں دیکھیں سائی بیریا میں دیکھیں تو کیسپین کا ایک سمندر ہے کیسپین سمندر کے ساتھ ایک ارال سی ہے یہاں سے یمنایا جو ہے کیسپین سمندر کے اوپر نورت نورت ویسٹ میں یہاں پر یمنایا ٹرائپ تھا اور یہ یورپ میں بھی گیا ہے یورپ میں جب یہ گیا ہے تو کارڈڈ ویئر کلچر آغاز ہوا ہے بیل بیکر آئی بیریہ تک یہ گئے ہیں اور یہ جب یہاں پر نیچے آئے ہیں تو دو رستوں سے آئے ہیں ایک تو کیسپین اور ارال سی کے بیچ میں سے یہ آئے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے پاکستان کے جو بلوچستان سائٹ سے یہ آئے ہیں اور جو ارل سی کے رائٹ سائٹ سے جو آ رہے ہیں یہ آ کر سوات ویلی میں قائم ہوئے ہیں تو رگویڈ ایک آرینز یہاں سے آئے ہیں اب ایسا ہو سکتا ہے کہ بلوچستان سے جو آئے ہیں ان کی ایک برانچ یہ پہلے آئے ہو اور یہ آ کر یہاں پر مکس ہوئے ہو شروع میں اندس ویلی میں اور اس کے بعد پھر سوات سے جو اندیو ایریانز کی برانچ تھی جو پامیر ماؤنٹن سے جو آ رہی تھی وہ پھر لیٹ آرائیول ہوا ہے یہاں پر انٹرنلی نائنٹین ہنڈرے ٹو فٹین ہنڈرڈ بی سی ای این آئی بنتا ہے پھر جب یہ سٹیپ کے لوگ جو ہے وہ اندس پیریفریک لائن کے لوگوں کے ساتھ مکس ہوتے ہیں اور اے ایس آئی بنتا ہے جب یہ سیونٹین ہنڈرڈ ٹو فورٹین ہنڈرڈ بی سی ای میں اندس ویلی کے اندس پیریفریک لائن کے لوگ جب نیچے جا رہے ہیں تو آسی پوپلیشن جو وہاں کی نومیڈک ساؤتھ انڈیان پوپلیشن تھی وہاں کے ساتھ انہوں نے مکس ہوئے ہیں مکس ہوئے ہیں تو وہ اے ایس آئی ہوا ہے اور یہ دو لینگویج وائز سنسکریٹک ٹرڈیشن یہ اے این آئی انسیسٹری میں زیادہ ملتا ہے اور ڈرہویڈین ٹرڈیشن اے ایس آئی گروپ میں زیادہ ملتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریگویڈی اے این آئی انسیسٹری یہاں کہتے ہیں کہ انڈو آریانز کی ایک بہت ہی قدیم دور کی کتاب تھی ریگویڈا وہاں پر کچھ ریلیجوس ریفرنسز بھی ملتے ہیں کہ ان آریانز نے جو فائٹ کی ہے وہ داساس سے کی ہے جو وہاں کی لوکل پوپلیشن تھی داسا اور ان کو بلیک لوگ سلیو لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں مارے دشمن ہیں لیکن ان کو شروع میں انہوں نے سمجھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دریویڈینز ہیں داسا وہ ہیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ ایک کتاب میں بھی جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کو ریڈ کرنے کے بعد وہ ایٹموسفیر جو ایمیجن ہوتا ہے کہ اس میں وہ کلچر بھی ایمیجن ہوتا ہے وہ کنڈیشنز اس دور کی بھی ایمیجن ہوتی ہیں وہ آرکیٹیکچر ایمیجن ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں انونشنز کہ ہم ایک دور کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہ یقیناً دور ریگویڈا کا دور پچہ ہزار سال پہلے کا دور نہیں تھا وہ یہی دور تھا دکریباً دو ہزار قبل مسیح کے اراؤنڈ کا دور تھا ایک بہت بڑا ستارہ تھا وہ ستارہ نقشترہ کیلینڈرز میں جس کی بیسیس پر وہ نقشترہ کیلینڈرز بناتے تھے پوزیشن آف دی سٹارز تھی وہ یہی بتا رہی ہے کہ سب سے انشن پوزیشن آف دی سٹارز نقشترہ کیلینڈر آف ریگویڈا کا آرینڈز وہ تھی دو ہزار دو سو دو ہزار چار سو قبل مسیح کی اس سے پہلے وہ پوزیشن سٹارز کی نہیں تھی جو ان کی سکرپچرز میں بتائی گئی ہے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے یہ پچہ ہزار سال پہلے کی بات نہیں ہے یہ دو ہزار قبل مسیح کے اراؤنڈ کی بات ہے اور دوسرا یہ داساس بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فورٹس بناتے تھے وہ سرکیلل قسم کے فورٹ بناتے تھے ان کے ایک سپیسیفک سٹرکچر تھا اور وہ سٹرکچر یہاں پر نہیں ملتا ہے وہ افغانستان کے ایریا کے قریب ملتا ہے ایک سیولائزیشن تھی اس کا نام تھا بی میک سیولائزیشن بیکٹریہ اینڈ مارجیانا کمپلیکس اس سیولائزیشن کا نام تھا وہاں کے لوگوں کے جو فورٹس ہیں ویدک فورٹس کی دسکرپشن سے بہت میچ کرتے ہیں تو یہ داساس وہ لوگ تھے اور وہ پرانے آرینز تھے جیسے میں نے بتایا کہ مائگریشن ہوئی ہیں پہلے وہ اوپر کیسپین اور آرال کے بیچ میں سے ہوئی ہے پھر وہ آرال کے اس طرف سے ہوئی ہے تو ایک مائگریشن پہلے ہوئی ہے یمنایاز کی جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں اور ایک مائگریشن بعد میں ہوئی ہے تو یہ جو ویدک آرینز سے یہ بعد میں آئے ہیں اور اس سے پہلے جو یہ داساس تھے یہ بھی آرینز تھے لیکن یہ بہت ہی آرکائک کہہ سکتے ہیں کہ لوگل پاپولیشن سے مکس ہو گئے ان کے لیڈرز اور ایک اور بھی ان کا ریلیجنس سائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو داساس تھے یہ اصور کی پرستش کرتے تھے ان کو مانتے تھے ان کو اپنا خدا مانتے تھے اصور جو ہے وہ اشورہ یہ جو دیوہ ہے یہ دیوہ کے دشمن سے تو دیو کو یہ مانتے تھے ویدک اور اصور کو یہ داسا مانتے تھے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اصور کو یہ داسا مانتے تھے پھر یہ جو ایران میں انڈو ایرانین برانچ ہو گئی ہے وہاں پر بھی یہ زوراسترین میں ہمیں پتا ہے کہ اصور اصورہ وہ تو ایک ان کا پرستش کرتے ہیں وہ آویستہ کی لینگویج جو ہے پارسیوں کی جو لینگویج ہے وہاں پر دیوہ کنسیڈر ایز گوڈ گائز اصور اور دیوہ کنسیڈر ایز گوڈ گائز لیکن انڈین ویڈک ٹریڈیشنز میں دیوہ دیوہ کنسیڈر ایز گوڈ گائز اور اصور کنسیڈر ایز گوڈ گائز تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو داساس تھے وہ یہ یہاں کے ڈرہویڈینز نہیں تھے یہ وہی لوگ تھے آرینز آپس میں آرین ورسز آرین تھے آرین ورسز نون آرین فائٹ نہیں تھی لیکن وہ پریویس جنریشنز تھی تو وہ آپس میں کلچورلی ڈیفرنٹ ہو گئے تھے اینڈ میں پھر میں آپ کو ایک اور رسرچ آرٹیکل کے بارے میں بتاتا ہوں یہ قریب ترین کا تھا دوہزار انیٹ بیس کا تھا اس رسرچ آرٹیکل کا نام تھا این اینشنٹ ہڈاپن جینوم لیکس انسیسٹری فرم سٹیپ پیسٹوریلز اور ایرانین فارورز تو یہ مسلیڈنگ ہے لیکن مسلیڈنگ اس میں بھی کوئی پتے کی چیزیں مل سکتی ہیں اس میں بیسیکلی ایک فیمیل تھی راکھی گڑی اندس ویلی کی سائٹ ہے وہاں سے ایک فیمیل ڈی این اے کو قبر سے ٹریس کر لیا گیا تھا اس ڈی این اے کو جب انہوں نے ٹریس کیا تو اس میں دو قسم کے مکسچر ملے تھے ایک مکسچر جو تھا وہ آسی کا ڈبل اے ایس آئی انچینٹ انسیسٹریل ساؤت انڈینز تھے اور دوسرا ایرانین فارمر ریلیٹیڈ انسیسٹری تھی اور لارجلی ایرانین فارمر ریلیٹیڈ انسیسٹری تھی تو یہ دونوں کا مکسچر تھا یہ چیز بھی پروو کرتی ہے کہ یہ جو بہت بڑے لیول پر ریسرچ ہوئی تھی ڈیویڈ ڈریک کی اور اس میں انڈینز کو بھی شامل کیا تھا ایک سو آٹھ سپیشلس کو شامل کیا تھا تو یہ بیسیکلی صحیح تھی کہ یہی لوگ اندس ویلی کے لوگ وہی تھے جو ایرانین فارمر انسیسٹری اور آسی انسیسٹری کا کمبینیشن تھا فارمر وہ نہیں تھے جو کہ ہم کہیں انڈو ایرانین یہ وہ فارمر نہیں تھے انڈو ایرانین بعد میں آئے ہیں ایوریٹنگ بیفور انڈو ایرانین وہ ایرانین فارمر انسیسٹری تھی لیکن پھر یہ نیرج رائے انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ ایک ریپیزنٹیٹیو تھے انڈین سائنٹس کے تو انہوں نے پھر پریزنٹیشن میں بات کو گل کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے انڈیا میں اگر آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ انڈیا سے باہر سے کوئی ہے اور اندس ویلی سیولیزیشن کے لوگ بھی یہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ اوف انڈیا تھیوری کو بتاتا ہے یہ آؤٹ اوف انڈیا تھیوری ہوئی تھی کیونکہ یہ لوگ یہاں سے گئے تھے ایران اور سینٹرل ایشیا اور یہ آؤٹ آف انڈیا تھیوری کو بتاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف انڈیا تھیوری کو کیسے بتاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وومن کا ڈی این اے ملا ہے جس میں انشن ایرانین فارمرز اور یہ آسی کا مکسچر ہے کہ یہ لوگ سینس کریٹک لینگویجز بولتے ہیں آپ لوگ نے ازیوم کر لیا کہ بھائی یہ لوگ سینس کریٹک لینگویجز بولتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ہے سٹیپڈ انسیسٹری سے نہیں ہے تو انہوں نے پھر پبلک پریشر میں آ کر یہ بیان دیئے لیکن اس کا ریکارڈڈ جو ڈیٹا ہے اس میں تو یہ بات آگئی اور اس میں یہی آیا ہے یہ پروو کر رہا ہے کہ اندس ویلی سیولیزیشن کے لوگ کون تھے تو اب یہ میں پوسیبلیٹی بتانے جا رہا ہوں کہ اندس ویلی سیولیزیشن کے فارفادرز کون تھے ان کے انسیسٹری کیا تھی اس میں ویسٹرن سائنٹیس ہیں انہوں نے دیفرنٹ پوسیبلیٹیز بنائی ہیں ان میں سے ایک تو پوسیبلیٹی یہ ہے کہتے ہیں کہ ٹویل تھاؤزن بیفور کرائیس یہ لوگ ایک گریٹ ہیومن مایگریشن ہوئی ہے جو کہ آئی سی ایجز ختم ہونے کے بعد چودہ آزار سال پہلے اینڈ ہوئی تھی یہ پھر آئے ہیں یہاں پر مہرگر پہلے یہ پہاڑی علاقوں میں تھے کلی گل محمد وغیرہ پھر یہ نیچے کچھی پلینز مہرگر وغیرہ میں آ کر یہ آباد ہوئے سیون تھاؤزن بی سی ای میں ایک گاؤں بنایا ایسا گاؤں تھا اس میں کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوز ہوئی ایسی فارمنگ انٹروڈیوز ہوئی کہ وہ تھری تھاؤزن تھری انڈرڈ تھری تھاؤزن فائی انڈرڈ بی سی ای میں یہ لوگ اندس ویلی سیولیزیشن کا انہوں نے رکھ کیا ہے اور یہاں پر پہلے سے ہی ایک پاپولیشن تھی اور یہ پاپولیشن جو تھی وہ اے اے ایس آئی انشنٹ انسیسٹرل ساؤت انڈیانز یہ لوگ وہاں پر تھے پھر ان کے ساتھ انہوں نے مل کر ایک سیولیزیشن بنائی تو یہ ایرانین فارمرز تھے یا ایرانین فارمرز نہ ہوں یہاں کئی لوگ ہوں لیکن ان کو جو ایران جو الامائٹ ایمپائر تھی بیٹوین سومیر اور اندس سیولیزیشن کے بیچ میں الامائٹ ایمپائر تھی وہاں کے لوگوں سے پھر یہ ملے ہوں اور الامائٹ کمیں بھی سوسا ایران کا ایک بہت مشہور انشنٹ سٹی تھا تو وہ بھی سیولیزیشن کے حساب سے بہت اوپر کے لوگ تھے اور ان کا ایک کوئی ایسی برانچ الامائٹ جو کہ ایسٹ کی طرف ہے جو ٹچنگ دی میہرگر ایریا ان کچھی پلینز تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ایک شعور آیا ہے اور ان لوگوں نے انشنٹ مائیگریشن کے لوگ تھے انہوں نے ایک سیولیزیشن کا آغاز کیا دوسری پوسیبلیٹی یہ ہے کہ جو نیئر ایسٹ کے جو فارمرز تھے وہ آئے ہیں یہاں پر اور نو آزار قبل مسیح میں نیئر ایسٹ کی فارمی انٹروڈیوس ہوئی ہے یہاں پر کچھی پلینز میں ایٹ سیون تھاؤزن بی سی ای یہ لوگ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارمرز تھے نیئر ایسٹ کے وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں اور پہلا سیناریو یہ تھا کہ یہ ایک لوکل پوپلیشن تھی ان کو پھر الامائٹ جو لوگ تھے ان میں سے کسی نے ان سے مل کر یہ ایک شعور بیدار ہوا ہے یہی انڈائیجینس پوپلیشن تھی وہ اٹھ کے مہرگر کچھی پلینز بنے ہیں اور اس کے بعد یہ اندرس سیولیزیشن کی طرف رکھ ہوا ہے تو یہ دوسری پوسیبلیٹی یہ تھی کہ یہ سیون تھاؤزن بی سی ای میں ہی یہ آئے ہیں اور یہ فورٹین تھاؤزن ایرز اگو ٹویل تھاؤزن بی سی ای والے نہیں ہیں تو یہ پھر ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیئر ایسٹرن فارمرز تھے ایرانیان فارمرز جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایرانیان جو ورڈ ہے اس میں انڈو ایرانیان اور انڈو آرین جو لینگویجز ہیں انڈو ایرانیان میں پرشین آگی بلوچی آگی پشتو آگی انڈو آرین میں سنسکریٹ سندھی گجراتی پنجابی ان سے پہلے والے ایرانیان کی ہم بات کر رہے ہیں اور تھرڈ پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ایک مکسچر بنا ہے وہ لاسٹ فور تھاؤزن ایرز میں ٹو تھاؤزن بی سی ای میں بنا ہے جو کہ انڈو یورپین لینگویجز کے لوگ ٹو تھاؤزن بی سی ای میں آئے ہیں اوپر سے اور انہوں نے آ کر یہاں پر مکسچر بنایا ہے اس کے بعد اے ایس آئی اور اے ان آئی کا مکسچر بنایا ہے اور آج کے لوگ پھر وہ ہیں میں نے جتنا اسٹری کیا ہے جو میں سمجھ سکا ہوں یہی ہے دوہزار انیس میں یہ جو اسٹری تھی ریکنسٹرکشن آف جنیٹک سٹری آف انڈیا جس میں دی فارمیشن آف ہیمن پاپولیشن اس میں یہ انیشل بات بتائی گی ہے جو انڈس پیریفریک لائن تھا انڈس پیریفریک لائن جو آس پاس کے ڈی اے انہوں نے کھٹا کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دو مکسچریں ایک ایرانین فارمر ریلیٹیڈ انسیسٹری نائنٹی پرسنٹ اور دوسری اندامن ہنٹر گیدررز ریلیٹیڈ انسیسٹری ہے میرے نزدیک یہی لوگ ہیں جو انڈس ویلی سیولیزیشن کے بنانے والے تھے اس کے بعد ان لوگوں کو سپورٹ کیا راو مٹیریلز میں ساؤتھ میں جو لوگ تھے وہ آسی تھے انشنٹ انسیسٹریل ساؤتھ انڈینز وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ کی سیولیزیشن تھی سیولیزیشن تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ وہ ٹرائبل لوگ تھے اور ان سے یہ راو مٹیریلز لیتے تھے اور یہ آسی پوپولیشن تھی یہ مکسچر تھا انشنٹ ایسٹ ایشیا اور آسٹریلن ایشیا کے انسیسٹری اور یہ دو آپس میں اگزیسٹ کرتے تھے اور اس کے بعد تھرڈ انٹری ٹو ٹھاؤزن بی سی ای میں جو ہوئی ہے وہ سٹیپٹ لائن کی ہوئی ہے سینٹرل ایشن لوگوں کی ہوئی ہے ویڈی کاریانز کی ہوئی ہے اور یہ انٹری دو طرف سے ہوئی ہے ایک بلوچستان کی طرف سے اور ایک انٹری ہوئی ہے سوات کی طرف سے اور اس کے ذریعے جو پھر دو مکسچر بنے ہیں اے این آئی اور اے ایس آئی اے اے ای 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 ا لوگ یہ جب یہاں پر انڈو آرینز جب آئے ہیں نومیڈک سٹیپ کلچر کے لوگ جو آئے ہیں ان کے بعد پھر یہ اندس پیریفریک لائن کے لوگ نیچے ساؤت میں مائیگریشن کی ہے اور یہ جا کر آسی کے ساتھ پرانے تعلقات بھی تھے ان کے آپس میں آسی سے وہ ان کو راو مٹیرل سپلائے کرتے تھے تو یہ وہاں پر جا کے آپس میں مکس ہوئے ہیں تو وہ اے ایس آئی بنے ہیں تو اس وقت اے ایس آئی اور اے این آئی کی ہی انسیسٹری ہے جو کہ ان سب کو اوور لیپ کر رہی ہے تو یہ ایک ویڈیو تھی ایک بریف کوشش تھی ساؤت ایشین انسیسٹری کو ڈیفائن کرنے کی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اور ریسرچ آرٹیکلز تو بہت تھے دوہزار چھے سے دیکھر دوہزار اکیس بائس تک ہے لیکن ان میں یہی آرہا ہے شروع میں جینیٹیسز جو ہیں وہ کنفیوز ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنا نہیں آرہا آرکیولوجی کو لنگویسٹکس کو اور جو پری ہسٹری ہے اس کو کیونکہ وہ لنگویس نہیں ہیں وہ آرکیولوجیس نہیں ہیں وہ صرف جینیٹیسز ہیں وہ ہسٹری کو دیکھتے ہیں پھر اس سے اخص کرتے ہیں تو ڈیٹا بھی لیمیٹیڈ تھی وہ کبھی ایک کنکلیجن کر رہے ہیں کبھی دوسرا کنکلیجن کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کہ ڈیٹا آل آف دو سڈن جینیٹکس کی ڈیٹا چینج ہو رہی تھی اس کے بیسیس پر یہ کنکلیجنز تھے یہ بیسیکلی لیمیٹیڈ ڈیٹا کی وجہ سے پزل کو ایک آپ صرف انسان کا ایک ناک دیکھ رہے ہو یا ایک کان دیکھ رہے ہو ایک آنک دیکھ رہے ہو تو وہ پورا انسان کا چہرہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ ایشوز تھے تو اب ان ریسرچ آرٹیکلز کو پورا سٹیڈی کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہیں پر ہاں اور یہ کہیں پر نہ ہو رہی ہے میرے نزدیک یہی جو میں سمجھ سکا ہوں انسیسٹری آف ساؤتھ ایشیا کو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں پھر کسی اور ٹاپک میں ریلیٹڈ ٹو اندرس فیلی سیولیزیشن اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری بات ہیں لیکن فیلال میں آپ سے اجارت لوں گا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیر